حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی میں بینگلرو میں ایک انوکہ پروگرام منقد ہوا ہندو، دلت، عیسائی، بودھسٹ اور مسلم کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے لوگوں نے صبح سے لے کے شام تک لنگر کا احتمام کیا بینگلرو کے بنچنکری میں منقدہ اس انوکے پروگرام میں تمام مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور تمام مذہب کی لوگوں کے لیے لنگر میں ویج اور نانویج کا انتظام کیا گیا تھا بڑے پیمانے پر کھانا بنایا گیا تھا مشہور سماجی کارکن اگنی شریدھر کی سرپرستی میں یہ پروگرام منقد ہوا شاید ہی ایسا پروگرام اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انعقاد کرنے والے بھی مختلف مذہب والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ پروگرام ہوا سوامی، فادر، بودھ پریسٹ اور دگر مذہب کے مذہبی پیشوا میں نظر آئے اگنی شریدھر اور مسلم دوست بچن کی دوستی بھی مشہور ہے اگنی شریدھر بچن کے نام سے دونوں دوستوں نے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا ہے یہ پروگرام ہندوستان صوفی مومنٹ اور کروناڑ سیوہ کے ساتھ ساتھ راشتریہ ڈرائویڈ سنگھ کے اشتراک سے ہوا ہے اس موقع پر تمام مذہبی پیشواوں کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو انسانیت یعنی یوم انسانیت کے طور پر منایا جانا چاہیے آئیے جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تمام مذہبی پیشوا موسیقی 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 It's the same thing, we breathe the same air, we drink the same water. We don't discriminate as hindu or muslims or christians or dalits that's all politically motivated and at once just to unify the people it started Now let us not discriminate in the name of religion caste or language so it is on the birthday of prophet Muhammad Yes. Prophet spread the peace اپنیم کافی ایمید52 جلوی سا پیراؤنادی جب کافی ایمید خود رای آنے ایمیدو میکنی بذهی ایمید جا صرف شوانج نمو شاید قیادی سوال رموز بنیاد دیسیان وonnید جا بلید جا بلید سوال را زیاد سوال را بلد وہ گفت تاکدی عمرہ برای بچن مطتو اگنی شیدر او را نیترطو دللی باڑا وشیش واغیرتکانتا وندو سمبرم آچارنی اینا ای باغ دللی کترگو پیلی آیوش جی مادد محمد پیغمبر او را جنم دین آن تیلدر وشیش و شانتی دین وشیش و سواردتی دین ادو اندو سانتوشد دین مانا ویتی اینا مریتکانتا وندو مہا دین ایناتی دین ہاں دین ایناتنا وین before اینام هاں دین سانتوشد دین باغ دین باغ دین اینا مد aged محمد پیغمبر او را سواف Twelve سنتروں انتہاں یللہ باؤنی گڑن ناں وندیر تککن تاں مانوی تے مری تکن تاں اوندو وللے سوارددتیا واتا ورنہ سوشتیاں گودک که انتہاں اوثاونا کودکلوں باڑا اوپکار آگتتے ایگاگی ایڈی دیشد جنک که بری مسلمان باندور که اشتری ایلہ بری سوفی سنتستر که اشتری ایلہ محمد پای گمبر اورا ینو ورشدار که اشتری ایلہ ایلی دیشک که انتہاں ونددو سوارددتیا ونددو سندشوان ناں سارتک کرتا دو شبا حرائکے گڑن ناں نیڑا کشنا پڑتا ہے باکٹر یم مو وینکٹ سوامی ریپبلی کن پاٹی آف اینڈیا دا راشریہ کاریا دیکشرو سمتا سائنگ دا لگ راشریہ دیکشرو محمد پای گمبر اورا چریترے باکی ایگا پراوادی گڑا چریترے اینو دو جنامانس دلی نیتیا چالین نلی ربے کو پراوادی سندشان ندو ک کے ولی کتے waiو دی بٹان ت دل ادنا هλλور شکلو آنند دو پراوادی محمد پای گمبر اورا ایشتری براظتو توا ایللر نازد پریتی انده کانو سیوی ماڑو دایا تورو انتے ہیں کارناٹ کا سوفی چلے بڑی اگنی شریصہSur ویشتر اور آمنو لکن بچانس کے لئے تصایر فر اپر انہوں نے تین تھا یلو رہنہ تمہیں رندیر آگی بارلانا انہوں نے سندے شبنہ کاریکرمہ کوڑتا دیں یہ نیجے کو محمد روادی گلہ جنمہ دین دا آج چرنے کے سارتک کاریکرمہ انتے لے باستے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں پر اس سرزمین پر اس محلے میں ہندوستان صوفی مومنٹ کے زیر احتمام جس کی سرپرستی آلی جناب ہمارے اگنی سریدر عرف اور سید امان اللہ اور بچن ماما صاحب کی سرپرستی میں آج یہ بڑا آلی شان پیمانے پر تقریبا تقریبا سو من کھانا جو ہندو مسلم تمام بھائیوں کے لئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر احتمام کیا گیا اور ما شاء اللہ ایک ایسا ماحول بنا ان کی سرپرستی میں اور ان کی اس کاروائی سے ہندو مسلم میں ایک اتحاد پیدا ہو گیا ہے الحمدللہ ہندو مسلم بھائیوں میں ایک اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے کاروائیں کرنے سے اور بھی ما شاء اللہ ایک جذبہ ایک جوش ایک خروش پیدا ہوتا ہے اور اس احتمام سے ہندو مسلم بھائیوں میں ایک اتحاد اور محبت اور بھائچارگی پیدا ہوتی ہے ہمارے اگنی سریدر صاحب ہمارے بچان ماما صاحب نے جو ما شاء اللہ یہ دو قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو کاویشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ان کے عمر میں درازگی عطا فرمائے اللہ حاسدین کے حضرت سے دشمنوں کے شر سے اللہ عبادت عطا فرمائے ہندوستان صوفی مومنٹ کو دن دنی رات چونی ترقی عطا فرمائے السلام علیکم آج میلہ دن نبی ہندو مسلمان کا یکتہ جو اگنی شریدر صاحب اور بچان اور ہمارے صوفی مومنٹ کے زبی صاحب کے طرف سے جو ہو رہا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا ایک کارے ہر محلے میں ہونا ہر جگہ ہونا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے جو اچھا کام ہو رہا ہے ایک ملن کا سندیش جا رہا ہے عوام کو سید سمین سماج کو کیسا جوڑا جا سکتے ہیں سماج کو دیکھو آج جو ہے اید ملہ دن نبی منایا جا رہا ہے آج ہندو مسلمان سکس آئی پورا ایک جگہ اکھٹے ہو کر ایک انڈیا کے لئے پورا ورلڈ کے لئے ایک اچھا میسیج دے رہے ہمارے سریدر صاحب بچان صاحب زبی صاحب جو کچھ بھی سکندر بھی انہوں سب آرینج کر کو بہتا اچھا پروگرام کریں ایسا ہر ایک ڈسٹرک میں ہر ایک گیریا میں ہونا کر کو ہمیں ایک امید کرتی وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر آیا صرف غیروں کے لئے رحمت بن کر آیا وہ چرین پرین کے لئے رحمت للعالمین بن کر آئے اسی لئے ہم لوگوں نے صوفی مومنٹ کی ذمہ داری تھی کہ صوفیوں کا ایک کلچر تھا کہ وہ سب کو لے کر چلتے ہیں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے صوفیوں کا کلچر زندہ رکھتے ہوئے ہمارے اگنی شیدہ صاحب سید امان اللہ علیہ السبچن صاحب کی سرپرستی میں ہم نے یہ ملاد النبی کا پروگرام تمام جہان کے لوگوں کو لے کر ہم نے کیا ہے اس میں ماشاءاللہ کئی ہزار لوگ انشاءاللہ شام تک آئیں گے دو پہر اور شام کی دعوت رہے گے سید زبیولہ آمیری نانی شروع ناغری جانتہ دلیتہ سانگریش سانتی سامیوچکا سانتی راجنا ایک راگی داری دوندو ایترد دوندو سواردہ کھوٹا نا کرناڑسینی مطو دعاوڑ چلوڑی مطو آگریشی دار مطو بچن رو آیا جنیا مادر تککن تدو تُمبا سونتوشکروا آده ویشیا یہی الروسہ بیرتو وندو اوٹا مادر مکانتر تام سواردہ تین سوچس بے کون ایتر دوندو سمارم مانا ایر پر سیدار ادکے مطا آیا جنیا مطو بچن رو کنیشتہ وندو بیرتو گوٹا آدھ رو مادر ایتر دوندو دارمگل مدیوشبیجا بیتتا سندر بدلی ایتر دوندو بریتا کنت دنی وندو دوڈٹس انکیتا آس انکیتا کم آگی ایتر دار سیدت ایتر دوندو نمسکارا مدلگے ناو ایواندو کاریا کرم ناو ایتر دوندو عد بشاید موسیقی 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 آدAudi انہوں نے اپنے طرح کی اپنے طریقوں کو اے حلی تک مل интересно اس کے ساتھ اس کا عمل ہے 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 بنیل میلچہ سلام کریں اس کا عمل ہے جب وہاں آپ کا عمل ہے تم Ezی منتے در آنے کام کریں ہم کریں اور وہ وہاں مریفت hungry ابھی attacked صلی اللہ علیہ وسلم میں چکڑک کچکڑکا کرنے گی cannons موسیلیم سوارے وڈا جانا فرینڈز ہو آلماوش آل نینٹی پرزنٹ آور ہے دیدو حاغ آگے ننگ ایواغلو اد این 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 نڈو ناو چکوائسال ایندو موسلم این این گوتھیل ایل اللہ اوٹکے شیری اٹھا 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 دیدو بیلدوور ناو آمیل ایگ بارتا ایگ ان پرسیتی یسٹو یہ وشابیجا وشکتی دارے نام کوما وادی شکتی کلو آię ایغبته دیدونا ایک وشابیجا دیدو خواہ ناو خواه ناو آمین ناو ا الجنgeeشیدار اbellرہносüd grandpa مجھے گانmeshin پروگرام مجھے گیربو دوسر دوسر ڈین دینگلاللی اللہ اترے اپب بکڑے اپنید ڈیندو مسلم بائی بائی ترانے ڈیندو مسلم بائی ترانے ڈیندو مسلم بائی ترانے ڈیندو اللہ اپپڑے اپنید ڈیندو Hijم نو بگڑے اپنش کرسیار ڈیندو اس دنیا ڈیندو اپنیدو لمڈیدو اگر آپ کو مبارک بات مطلق طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یومیں ولادت منام یہ ہے الحمدللہ اس سے خوشی کی بات ہم لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ میرے آخر تازدار مجدنی تازدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد کا جشن تھا اتنی بہتری کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ سارے ملجھل کے بھائی ہمارے دیکھئے ہندو مسلم بھائی سب مل کے اتنی بہترین طور پہ جو یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے مجھے بولنے کے لئے الفاظ نہیں ہے کہ شویرے سے میری روح کے ساتھ اتنی خوشی ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ ہم بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہندو بھائی مسلمان بھائی بہت درمی کے بھائی سکھ درمی کے بھائی ہمارے کھرچن درم کے بھائی سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور اس پروگرام کو میرے آخر تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے کی برکت سے جو ہے ایک بہترین پیغام ہم لوگ جو دینا چاہتے تھے اس کا ریزیلٹ یہاں پہ ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے وہ بس الفاظ نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لئے یہاں پر آرہا ہے گیٹ برد خانہ پر جا رہا ہے اور کتنے لوگوں کیلئے یہاں پہ انتظام کیا رہا ہے یہاں پہ پکائی دیو یہ ہے کہ کھلانے والی ذات صرف اوپر والے کی ہے اور سارے خلقت کو کھلانے والی ذات وہی ہے انتظامات کے لئے بس ہم لوگ چند جو ہیں وہ کارکنوں کی طرح لگے ہیں تقریبا ہم لوگوں نے پچیس ہزار لوگوں کا کھانے کا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ آپ تعداد دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے کہ ہم جو سوچے تھے آج پچیس ہیں پچیس ہزار ہیں آنے والے سالوں میں اسی طرح کہ پورے شہر بھر میں پورے بینگلور شہر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ملچول کے جو ہے اس پہخام کو ہم لوگ آنمک کریں